آئی اے این ایس سی ویچر کے سروے کے مطابق ہندوستانی گھرانے بڑھتے ہوئے اخراجات سے پریشان نظر آتے ہیں اور گزشتہ ایک سال سے لوگوں کی آمد میں یا تو کم ہو گئی ہے یا جمعوت کا شکار ہے آئی اے این ایس کی جانب سے سی ووچر نے چار ریاستوں آسام مغربی بنگال تملناڈو کرلا اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقہ پادوچیری میں کیے گئے کہ خصوصی سروے کے دوران سامنے آئی ان ریاستوں میں دوزر اکیس میں اسمیل انتخابات ہوئے تھے سروے کے دوران لوگوں سے کئی مسال پر کئی سوالات پوچھے گئے جنہوں نے ملک کو درپیش سماجی سیاسی اور معاشی چیلنجز پر اپنی رائے دی گرچہ ریاستی حکومتوں اور وزرائی آلہ نے کارکردگی کی درجبندی پر کافی اچھا سکور کیا ہے تاہم عام ووٹر کا خیال ہے کہ دوزر اکیس میں انتخابات ہونے کے بعد سے ان کے خاندانوں کی مالی حالت ابتر ہو گئی ہے آسا میں تقریباً 51 فیصد جواب دہنگان نے کہا کہ خاندان کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے مزید 19 فیصد کا خیال تھا کہ خاندان کی آمدنی مستحکم رہی لیکن اخراجات میں اضافہ ہو دوسری ریاستوں میں بھی کہانی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جہاں دوزر اکیس میں انتخابات ہوئے تھے مغربی بنگال کے پڑوسی آسا میں 46.5 فیصد جواب دہنگان نے کہا کہ پچھلے سال خاندان کی آمدنی میں کمی آئی ہے جبکہ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے مزید 31.5 فیصد نے دعویٰ کیا کہ خاندان کی آمدنی مستحکم رہی جبکہ اخراجات میں اضافہ ہوا جنوب کے ووٹروں نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اثر کیا کرلہ میں 49 فیصد جواب دہنگان نے کہا کہ ان کی ذاتی آمدنی میں کمی آئی ہے جبکہ خاندانی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ 34 فیصد جواب دہنگان نے دعویٰ کیا کہ آمدنی جمعود کا شکار ہے جبکہ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے تمیلاڈو میں 49 فیصد جواب دہنگان نے کہا کہ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ ذاتی آمدنی میں کمی آئی ہے مزید 35 فیصد نے کہا کہ ذاتی آمدنی جمعود کا شکار ہے جبکہ خاندانی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے